اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک ہے میں دے خیرے سے ہوں گے میں سے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا ہم ماما پاپا کی بریوں کیسے ہو امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو جناب ویلکم بیک ویلکم بیک ہو گیا بھئی فیملی بھی ضروری ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ جو ہے وہاں پہ انہیں ملنے کے لیے گئی تھی میری نند کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا چھوٹی بہن ہے میری وہ زیادہ میں پاس ہی رہے ہیں وہ لوگ اور پھر ان کی شادیاں ہو گئیں اب تین چار سال ہوئے ان کی شادی کو تو زائد سی بات ہے ہر بندہ اپنے گھر میں کیسی ہے تو خیر خوش خبری آنی تھی جو اللہ کو منظور وہ بس نہیں تھا ان کے نصیب میں اور اس کے بعد پھر ان کی اپنی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تھی بھی وہ آئی سی یو میں رہی ہیں پھر ہم لوگ بھی فوراں وہاں پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے تو سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے بہت ساری دعائیں دی بہت سارا پیار دیا یہ ایک حوصلہ کسی کو حوصلہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے میں نے آپ لوگوں کے کامنٹس بھی ان کو ریڈ کروایا جب وہ ہوش میں آئی تو انہوں نے فوراں کہا آپ بھی میرے لیے دعا کروایا تو میں نے فوراں سے پھر میں نے کہا میں نے سب دعا دے رہے ہیں میری بہنیں جو ہیں بڑی پیاری بہنیں وائٹی سے ریلیٹ جو ہیں ریلیٹڈ ہیں اور وہ بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں میں نے کمیونٹی لگائی تھی اتنی لائن ڈکی ہوئی تھی آپ لوگوں کے کامنٹس دکھائے اور میں نے کہا دیکھیں کتنے سارے کامنٹ آ رہے ہیں کتنے سارے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں خیر حوصلہ ہی دینا کہتے ہیں کسی کو حوصلہ دینا ایسا ہے جیسے آپ آدھا انسان تو ایسا ہی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں اتنے سارے لوگ دعائیں دے رہے ہیں محبت دے رہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ لوگوں کی مصیبتیں پریشانیات دور فرمائے آمین یا رب العالمین جناب بہت سارے بہنیں جو ہیں بہت ساری میرے رییکشن کا بیٹ کر رہی تھی تو وہ سیٹویشن ایسی تھی مطلب ہم لوگ ہم لوگ نا اپنے ہوش و حواؤس میں ہی نہیں تھے ہم لوگ نا بہت ڈر گئے تھے خوف زدہ ہو گئے تھے حالانکہ امی ابو کو ہم لوگوں نے ٹک ٹک کروا کے دیں ہم لوگوں میرے پاس ہی وہ رہ رہے تھے تو ڈلیوری ہونی تھی تو پھر میں نے ان کو بقیدہ جیسے بھیجتے ہیں میں نے یہاں سے بھیجا میں نے کہا جائیں ماشاءاللہ اور بچی کو دیکھیں اور ماشاءاللہ مطلب خوشیاں بنائے ہیں ہم لوگ نے اس طرح سے بھیجے صبح ان کو بھیجے شام کو ہم لوگ وہاں سے مطلب گھر سے نکل پڑے اتنی زیادہ عالت خراب ہوگی تو بچی کی خیر ابھی آتے ہیں اپنے ریو رییکشن کی طرف اور سب سسٹر کو ہیپی دوالی ان کا فیسٹیول ہے سب انڈین سسٹر کا ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں قبول کیجئے جی اور آپ کا خوشی کا موقع ہے جیتی رہے ہرستی رہے مسکراتی رہے ہیپی دوالی ہو گیا آپ سب کو ہماری طرف سے آپ کو بہت ساری خوشیاں مبارک آجہ جی پھر اپنا ریو رییکشن ستارہ کی طرف آتے ہیں اور ستارہ کے ولاغ پہ ہم سبح سبح جیسا ہمارا ہوتا ہے ان کے ویڈیو پہ ریو رییکشن دیتے ہیں تو وہ ابھی کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں جو لوگ آپ سے حضرت کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے جو لوگ آپ کی پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہے جو آپ سے ناخوش ہے ہر اس انسان سے خوش رہے جو آپ سے ناخوش ہے صدقے اے بھی ہوں ساگدہ کھڑی ہو کہتے ہیں ہمت نہ ہارنا بس تم ہمت نہ ہارنا خود کو اکیلہ نہ سمجھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری زندگی سے سارے گم مشکلیں تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤگے انشاءاللہ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے تو وہ خوب دیتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے تو اس لئے خوش رہیں اگر ہم خوش نہیں رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو خود کمزور کریں گے ہم اپنے آپ کو خود بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آتی ہیں ٹینچنیں بھی آتی ہیں غم بھی آتا ہے ہم ہمیں نا کبھی کبھی بہت ساری ہیں تسلیہیں بھی جب مل رہی ہوتی ہیں اس میں بھی ہم اس کو مطلب آپ غم میں اتنا بہ جاتے ہیں کہ دوسروں کی تسلیہیں بھی آپ کو کم پڑ جاتی ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا لیکن بعد میں ہستہ ایسا پھر ہم حوصلے کی طرف آتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو ڈوبنے نہ دیں کیونکہ کشتی پانی میں تیرتی ہے جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر وہ ڈوب جاتی ہے تو اپنے آپ کو ڈوبانا نہیں ہے کڑیوں انمول باتیں جب آقل آنے لگتے ہیں شادی ہو جاتی ہے ہو چکی ہوتی ہے جب محبت کی عمر ہوتی ہے تب بچے پالنے پڑتے ہیں جب آرام کا وقت آتا ہے تو بیمار یہاں گھیر لیتی ہیں اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے محبت بھی اپنے ایسمنٹ سے محبت بھی بے انتہا کی مطلب وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کو وہ ٹائم نکالتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں ایسے بھی میں نے لوگ دیکھیں ہیں لیکن ہاں بہت زیادہ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جب ہیڑ بھاڑ میں کہیں گم ہو جاتی ہیں اور جب آپ کا تھوڑا سا ٹائم آتا ہے آرام کرنے کا یا آپ کو دل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنے تیار ہوں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں اُس ٹائم بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور پھر وہی ذہنی ٹینشن ذہنی دباؤ اور پھر یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ہم کھانے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں پھر بیماریوں کی طرف اور پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو حالانکہ ہمیں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مطلب ایسا ہوتا ہے کسی کسی کے پاس وقت جو گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں دنیا کو گھومتے ہیں پھرتے ہیں لائف کو انجوائے کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ لیکن بہت کم بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں بہت کم لوگ جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں برنہ میں کہتی ہوں زیادہ تر لوگ ہم دیکھتے ہیں یہ شادی ہو گئی بچے ہو گئے ان کو پال نہ پوسنا پھر ان کی شادیوں کی ٹینشن پھر ان کے اچھے رشتے پھر شادیاں کر دیتے ہیں تو ہائے بو ہمارے بچے گھروں میں خوش ہے نہیں ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا مطلب یہ ہماری زیادہ تر انسانوں کی ایسے بھی گزر جاتی ہے تو چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے ستارہ کیا لوگو آج ریویل ہو جائے گا ستارہ کے برینڈ کا لوگو آج جناب جو ہے زبردست قسم کا ہمیں ویٹ ہے کہ کون سا انہوں نے لوگو بنائے ہے وہ ہم دیکھیں گے اچھا یہ نہ میں اس بندی کو مسلسل دیکھ رہی ہوں ایک بندی ہے جو ستارہ کے کومنٹ سیکشن میں آتی ہیں وہ مسلسل کہتی ہیں کہ کتنے بورنگ بلوگ لگ رہے دیکھنے کا معنی نہیں کرتا بہت رانگ بہت رانگ دیکھیں ایک بندی ہاؤس وائف اور زیادہ پڑھنی لکھی بھی نہیں کہ وہ اس کا جو ہے مطلب پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے پاس کافی ایڈوانٹیج ہوتے کافی چیزیں ہوتی ہیں جو بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ کنفیوز رہتے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں اچھا ہی ایسے کروں اچھا نہیں کرتی آئے اس میں نقصان نہ ہو جائے اچھا یہ ہو جائے مطلب آپ گھرے ہوئے ہوتے ہیں آپ پروفیشنل نہیں ہوتے یا پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا آپ کے پاس تجربات زیادہ نہیں ہوتے ایک آم سی نارمل ہاؤس وائف وہ بزنس کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی ولوگنگ بھی کر رہی ہے اپنی آڈینس کے لیے تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں نہیں لگا ان کا بورنگ ولوگ ان کا پچھلے دنوں بلکل سمپل سمپل ولوگ ڈال رہی تھی لیکن پبلک کی ڈیماند تھی بھئی آپ آئیں تو ٹھیک کہ وہ آ رہی تھی ہلکہ بھلکہ انداز سے ولوگ بنا رہی تھی لیکن کل کا ولوگ تو اچھا تھا پھر بھی آپ یہ میں نے ان کو تین چار دفعہ پہلے بھی دیکھیں کومنٹ ابھی پھر بھی دیکھیں خان لائبا خان لائبا کے نام سے مسلسل وہ اسی طرح سے ہی کومنٹ کرتی ہیں ڈیموٹیویٹ کرنے کے لیے کہ پہلے ایکلا بندہ ڈیموٹیویٹ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کی ایک ایک بندی کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ وہ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے تو آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کو ڈیموٹیویٹ نہیں کرتے بلکہ ان سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھنا چاہیے اچھا اتنا بیزی ہونے کہ باوجود بھی ویلوگ بنایا ہے اور ویلوگ وہ بیٹھے بیٹھے وہیں پہ نہیں بنا رہی ہوتی اس کو گومپیر کے بنانا ہوتا ہے چاہ یہ شوٹ بھی لے لیتے ہیں اچھا یہ بھی لے لیتے ہیں اچھا اس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کو ترتیب دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں رشوہ مرچنٹ کہہ رہی ہیں ڈیر ستارہ جسٹ سوگیشن آپ کے بزنس ریلیٹیڈ جو بھی ویڈیو ہو آپ کے شوٹ کی ویڈیو آپ ستارہ کے آسماء پہ ڈالا یا پھر ایک نیو چینل بنا کے اس پہ ڈالیں اس چینل پہ آپ کے لیے روٹین بلوگ ڈالیں روٹین بلوگ کے ساتھ رشما ان کو تھوڑا سا یہاں پہ بھی رویل کرنا ہوگا یہاں پہ بھی اپ ڈیٹ دینی ہوگی کیونکہ ستارہ کا جو بزنس ہے وہ یہاں پہ اس کی آڈینس کی وجہ سے بھی چلنا ہے ٹھیک ہے نا تو اکثر لوگ نہیں دوسرے چینل پہ جا پاتے نہیں مطلب ہو جاتا ہے یہاں سے زیادہ خائدہ ہوگا ہاں باقی وہ چینل تو بنائیں گی زیادہ سی بات ہے وہ اپنی ویڈیوز ڈالا کریں گی اور وہ کچھ حصہ تھوڑا سا ادھر بھی ہلکا سا دکھایا کریں گی لیکن فیلحال ابھی جو ہے جس طرح سے وہ چیزیں جو چل رہی ہیں وہ یہاں پہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ ان کی آڈینس ان کے فین یہاں پہ بھی زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ یہاں سے ہی پک اپ کریں گے چیزوں کو اور پھر وہ ان کے بزنس کو جلدی فالو کریں گے اور جو کپڑے وغیرہ شاپنگ یا چیز جو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے جیسے کہ وہ بکنگ بھی کروانا چاہ رہے ہیں لوگ کہ پہلے ہماری بکنگ پہلے ہماری بکنگ پہلے آپ ہمیں آرڈر دیں پہلے ہمیں آرڈر دیں اس طرح سے تو یہ ستارہ کے لیے فائدہ ہوگا کہ اپنے بڑے چینل پہ بھی لازمی رویل کرے لازمی بتائے باقی ہاں جیسے اور ہم چینلوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے بقیدہ برینڈ کے نام سے جو چینل بنائے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ بھی ٹریفک جاتا ہے اور اس پہ بھی کپڑوں کی ویڈیوز ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں پھر وہاں سے لوگ جو ہے پک کرتے ہیں لیکن اپنے چینل پہ ہلکا سا ڈیٹیل دینا ضروری ہوتا ہے باقی آپ کا مجھورہ بلکل درست ہے ویڈیوز وغیرہ وہ وہاں پہ ضرور ڈالیں گی کپڑوں کی صرف جسٹ مطلب وہاں کی پکچر کپڑے تک کہ لوگ آرڈر کر سکیں آسامی سے لیکن پہلے اپنے چینل پہ ضرور بتانا ہوگا لوگوں جناب رویل ہوگا دیکھتے ہیں کیا کس طرح کا بنایا ستارہ نے بولا تھا میں نے خود بنایا ہے تو یا بنوایا ہے انہوں نے انشٹرہ پہ بھی لگایا تھا تو خیر انہوں نے کہا ستارہ نے کہ لوگوں جو ہے آج رویل کریں گے اور اس کے بعد آرٹیکل پکچر جو ہیں ہماری وہ ہم رویل کریں گے تو اس کا تو بے سبری سے انتظار ہے نا سب کو ہم سب کو انتظار ہے کہ آرٹیکل کی جو پکچرز ہیں وہ ہم جلدی سے جو ہے اپنا دیکھیں ستارہ نے جناب آخر کار اپنا کلوٹھنگ برینڈ فوٹو شوٹ بھی کروا لیا ہے اور پہلی بار کروایا ہے اپنے فوٹو شوٹ اب پہلا ایکسپیرینس تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اور میں نے یہاں سے مطلب کافی میں ڈری بھی بھی تھی بڑی بات ہے کہ آپ اتنا پروفیشنل طریقے سے اپنے آپ کو لک اپ کرے کر کے مطلب اپنی ساری لک کریئٹ کر کے اور اپنا پوز بھی بنانا خیر کیمرمن بھی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ڈریکٹر ڈریکٹر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کیے تھے اس لئے مجھے پتا ہے فیصلہ باد کے لون کے جو ڈریسز ہوتے تھے ان کا ہم لوگ نے کیا تھے یہ جو وہ بنتے ہیں میگزین بنتے ہیں جو پکچر دیتے ہیں بناتے ہیں پہلے پکچر بھی دیتے ہوتے تھے آپ اگر کسی سے کپڑے زیادہ خریدتے تھے اکثر کسٹمرز کو کپڑوں کی جیزائن کی پہلے آویلیبل ہوتے تھے اب نہیں آپ ضرور مہنگا ہو گیا تو خیر آپ کی ہمت ہے آپ نے خود فوٹو شوٹ کروایا اور پوز وغیرہ بھی خود کیے ورنہ سالسال ڈریکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے فوٹو شوٹ کرنے والے جو ہیں جو کے مارڈلز کے کرتے ہیں اور لوگو شوکو بناتے ہیں اور کمرشل بھی بناتے ہیں ایک کمپنی ہوتے ہیں لوگو کے ڈرس تھے ان کا میکزیم بننا تھا وہ میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے اپنی بلکے پبلک سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا رہن ہے کوئی نہیں جب آپ نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا تو پھر میں نے وہ کپڑے ان کے شوٹنگ نہیں کی تھی کپڑوں کے برینڈ کی پھر اس کے بعد پیاری لگ رہی تھی ستارہ گاڑی کے پاس کھڑی ہو کے ڈیٹیل بتایا کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ آئے تھے لوکیشن پہ اور اس لوکیشن پہ ہم لوگ انہیں کپڑے وغیرہ اپنے لے اور دوپٹا بھی بھول آئے گھر میں اور بچوں کو کپڑے شپڑے پہنانے کی وجہ سے اس طرح سے دوپٹا رہے گیا وہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے پھر خیر اس کے ایک ذہن میں دباؤ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیسا ہوگا پتہ نہیں پوری دنیا دیکھے گی جب رویل ہوگا لوگوں نے دیکھنا پسند کرنا خیر یہ اچھا بھی کریں بہت سارے تنقید کرنے والے لوگ انہوں نے تنقید ہی کرنا انہوں نے تو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہی کرنا کہ مدھا نہیں آیا چاس نہیں آئی با چاس نہیں آئی تو کسی کو چاس نہیں دلوانی آپ اپنا کرتی رہے کرتی رہے آپ کو صحیح لگ رہے آپ اس کو لے کے چلیں آپ کہ وہ اچھا ہے کہ کہتے ہیں جو آپ چیز کری کرتی ہیں جیسے آپ میک اپنی کری کرتی ہیں جیسے آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہم لوگوں نے ستارہ کی دیکھیں وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو ترطیب کے ساتھ لے کے چلتی بناتی تو مجھے بڑا اچھا لگتا سگڑپن ہے اور ان کو سنس ہے اکثر لوگوں کو نہیں ہوتی اس کو ہے کہ وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو کرتی ہے لے کے چلتی ہے پہلی بار میں نے یہ کیا بڑی محنت ہے شوٹنگ کر رہی تھی اپنے برینڈ کی لیکن مجھے دوسرے برینڈ کے لوگوں نے بھی آفر کروا دی اور کہا کہ آپ ہمارے برینڈ کی بھی شوٹنگ کریں ہمارے برینڈ کے آپ پیسے لیں اور ہمیں شوٹنگ بغیرہ کر دیں خیر آپ کا پہلے نمبر ون پہ آپ ہاؤس وائف ہوں تو وہ آفر ستارہ نے ٹھکرا دی انہوں نے کہا میں نہیں کر رہی آپ لوگوں کا میں اپنا کروں گی مہوش حیات ناظرین مہوش حیات بہت بڑی فلم سٹار ہے بہت بڑی ڈراما آٹسٹ ہے ایک ڈراما بھی وہ مطلق ایسا ڈراما تھا سین ماؤن پہ لگا اور بہت ہیوی ٹکٹ کے ساتھ لگا تھا ہم سفر تا کون ساتھ میرے پاس تم ہو ایسے کچھ تھا ڈراما ہمائی حسید اور مہوش حیات کا مہوش حیات کا بتاؤ ہوں ہمارے لہور پہلے ملتان میں ہی رہتے فیملی لیکن لہور میں شفٹ ہو گئی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے وہاں پہ مجھے دعوت بھی ملتی رہتے میں جاتی رہتے ہوں ہم لوگ جاتے ہیں گھر وہ بھی آتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہماری فیملی ملنے والی ہیں انہوں نے بتایا کہ مہوش حیات کا پہلا فوٹو ہمارا تھا وہ بلکل نیو نیو تھی کالج بغیرہ سے مطلب لڑکیاں ہوتی ہیں نا فری ہوتی ہیں یونیورسٹری پالج سے اور اس کے بعد وہ جو آپ کے لیے نکلتی ہیں اور بہت ساری لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ ہم مارڈلنگ کے طرف آتے تو بھائی اس کو پچاس ہزار دیا گیا تھا پہلے سٹارڈنگ میں بہت پہلے کی بات پچاس ہزار اس نے اچھی خاصی وہ بھی کہلائی جاتی تھی پچاس ہزار گیا تھا اس نے اور فوٹو شوٹ کروایا تھا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈراموں میں گئی کمرشل میں گئی پھر فلموں میں چلی گئی اب ہم دس لاکھ دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کا فوٹو شوٹ کر لو بھائی وہ فون ہی نہیں سنتی اور ان کو آگے بڑھانے میں بھی کہتے ہمارا ہاتھ ہے لیکن وہ اتنی بزنی ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں نکل پا رہا اکثر ان کے بڑے بڑے برینڈ کے ساتھ مہوش حیات نے یہاں سے سٹارٹ کیا کپڑوں کے فوٹو شوٹ سے اور پھر آہستہ آہستہ سیڈی چڑھتے 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 آگے چلی گئے تو جن کو آگے بڑھنے کا شوق ہو یا جو آگے اس طرح سے بڑھنا چاہ رہے ہوں تو ایسے بھی بڑھ جاتے ہیں فوٹو جینک ان کا چہرہ جن کا ہوتا ہے یا جو اپنا کام مطلب کسی ڈریکٹر کو پروڈیوسر کو آڈینز کو پسند آجا تو پھر وہ بڑھتی جاتی ہے آکرکار بڑھ گئی ہے تو خیر ستارہ نے تو ٹھکرا دیا انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کروں گی میں ہاؤس وائف ہوں میں اتنا نہیں بکر ہوں تو ان کی ستارہ کی محدود سوچ ہے کہ میں اپنے آپ کو بیلس میں لے کے چلنا ہے میں اپنا لے کے چلنا ہے تو ان کی یہ سوچ بھی اچھی ہے میں نے ان کو پرموشن بغیرہ کیلئے بولا تھا تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس ایڈمارس میں پیسے آئے ہوتے ہیں میرے پاس میل دھیر ساری آئی ہوتی ہیں اور میرے پاس ایڈمارس پیسے اس ٹائم بھی آئے ہوئے ہیں نوشین لیکن کیا کروں ٹائم نہیں ہے میں نہیں کر پا رہی کچھ اور بھی چیزیں بغیرہ تھی تو خیر انہوں نے فیلحال یہی کہ میں نہیں کر پا رہی تو اچھا کیا ہے آپ نے آپ کو ٹائم دینا ہے یہاں سے آپ کمانا ہے دیروں کمانا ہے اللہ برکت دے بہت ساری لوگ دعائیں دے رہے ہیں آپ کو محبت دے رہے ہیں تو فیلحال بہت اچھا ہے اپنے کام سے کام پہلے اپنا آپ نے یہاں سے کمانا ہے یہ آپ کا اصل میں یہ کام ہے تو باقی بعد میں دیکھا جائے اگر بات میں آپ کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ بن چکی ہے تو اب آپ کو بہت ساری آفریں آنی ہے تو ہاں اگر ملے تو دیکھ لیں آپ کرنا ہوگا تو لیکن ستارہ خیر دوبتہ بھول کے آئے تیس کلومیٹر پہلے دور آئے ہوئے تھے یہ لوگ تو ساجر صاحب بھاگ کے گئے وہاں سے دوبتہ وغیرہ گھر سے اٹھا کے لائے اور ستارہ گئی کافی ٹینشن میں تھی چیزیں سمجھ نہیں آرہی تھی ایک تو دوبتہ بھول آئے اوپر سے میں مسلسل جلدی جلدی کپڑے پہن کے پوز بنا گئے فوٹو شوٹ بھی کروارہی تھی جولری بھول گئی جولری جوہے میں نے ایک ہی پہنے رکھی میں بھول گئی مطلب کنفیوز ہو گئی اصل میں ساجر صاحب تھے نہیں وہاں پہ فوٹو شوٹ کرنے لڑکا بھول گئی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ڈریسنگ بھی ترتیب سے ان کے بھی فوٹو شوٹ کروانے تھے ان کے سٹائل بنانا تو اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے اوہ میرے ربہ اتنی تھکاوٹ نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ بہت تینشن ہوتی بہت زیادہ سٹرگل کرنی تیس کلومیٹر دور ٹائم سے پہنچ گئے ساجر صاحب وہاں پہ اور اس کے بعد جیولری کو لے کے ستھار اٹینشن میں تھی جن کے میں نے ایک ہی پینے رکھے ریڈ انہوں نے لیپسٹک لگائی ہوئی تھی ان کو یہی لگا ہوگا کہ ہارٹ سوٹ کے ساتھ یہ جج رہی اچھی لگ رہی ہے تو شاید انہوں نے اس لیے کیا ہوگا لیکن پچھلے ولوگ میں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں جو ہے یہ ہلیکے سے لائٹ کلر بھی لے کے آئی ہوں تو وہ شاید ان کو نہیں ٹائم مل پایا لیپسٹک انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے چینج کی گئے شوٹ کے دوران خیر اس کا مطلب پہلے شاید انہوں نے لائٹ کلر کی لگائی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے آچہ اس کے بات گھر پہنچی ہے تو گھر پہنچی پہلے ہزمن کو کہتی آپ شوٹ شوٹ تو ہوں گے کچھ کھا ہی لے میں تو ڈائیٹنگ پہ شوارما کھایا پہ تو کوئی نہیں کبھی کبھی کھا لینا چاہیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں مصطفہ نے بھی پوچھا کیسا رہا آپ کا کلوثنگ برینڈ تو ستارہ نے بتایا کہ بھئی اچھا تھا ٹھیک تھا لیکن کچھ ٹینچن میں تھی فٹا فٹ سارا کچھ کرنا پڑ رہا تھا تو اس لیے جو ہے مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی لیکن ستارہ کب رویل کرتی لیکن فلال انہوں نے کہ لوگو جو ہے وہ آج رویل کر دیں گے اس کے کچھ دنوں بعد پکچر رویل کریں گے پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست ستارہ ستارہ نے کہا کہ بہت سارے کومنٹ آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہمیں بس دیکھ نا ایکسائیٹ منٹ ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں میں انشاءاللہ بہت جلد یہ رویل کر دوں گی اور اس کے بعد میں وہاں پہ ویڈیو بھی نہیں بنا پائی اس لیے ویڈیو نہیں بنا پائی کہ کیمیرامین جو تھے وہ گھنٹے کے حساب سے جو کیمیرامین ہیں تو انہوں نے فٹا فٹ کام آپ کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے جلدی کام لینا ہے فوٹو چھوٹ کا تو پھر وہ بھی اس حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں کیمیرامین تو پھر خیر انہوں نے کہا کہ میں میں وہاں پہ ولوگ نہیں بنا پائی ورنہ میں ولوگ بناتی اور آپ لوگ کو ضرور دکھاتی تو خیر اس کے بعد انہوں نے اپنا جلدی کام نے بیڑا اور چلی کہ اب اگلی بار میں دو دو سوٹ ان کی شوٹنگ کروی دو نہیں آپ پانچ کی لیمیٹ رکھیں پانچ تسلی سے اپنا جیسے آپ ڈریکشن کے ساتھ خود کام کرتی ہیں تو آپ نے پوس بھی خود بنانے ہے ڈریکشن اپنے آپ کی خود کرنی ہے اور اس کے بعد کپڑے جلری وہ بھی پہن ہے تو پھر آپ پانچ سوٹ ان کی رکھیں کہ بھئی یہ پانچ سوٹ ہیں ان کی میں آج کرنی اس ہمارا آج کا ریو رییکشن اور بیسٹ اف لک ستارہ اور ہیپی برث ڈے آیت منڈے کو آیت کی برث ڈے ہے اور دیکھتے ہے کیا سرپرائز ماما دیتی ہیں اپنے بچے کو کیک بغیرہ تو انہوں نے کٹا ہے میں ان کا بلوگ دیکھا تھا تھوڑا سا